السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اے اللہ پاک اے رحمان و رحیم اے کریم اے میرے پروردگار میرے مولا سب کی دعائیں سننے والے میرے پیارے رب جو جو لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں کسی بھی وجہ سے تکلیم میں ہیں اے اللہ رب العزت میری آپ سے التجا ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے آمین سمہ آمین سن کر دعا کو ہمیشہ آمین سمہ آمین ضرور کہا کریں ہو سکتا آپ کے لبوں کی آمین سے ہم سب کا بھلا ہو جائے آمین سمہ آمین آج میں لائی ہوں آپ کے لئے چیتا پرنٹ ڈیزائن ٹائگر پرنٹ ڈیزائن آئیڈیاز ڈریسز کیونکہ آلکل آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چیتا پرنٹ یا ٹائگر پرنٹ ہے آلکل بچییں بہت شوک سے بنا رہی ہیں اس میں لون کے یا کوٹن کے یا لیلن کے جو بھی فیبرک میں پرنٹ ہو یا شیفون میں یا کسی بھی فیبرک میٹیریل میں تو آپ بنا سکتی ہیں یہ آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں آپ کے لئے سپیچلی ڈریسز کے کہ آپ کو کون سے والا اور کس طرز کا ڈریس اچھا لگتا ہے آپ نے میچنگ میں بنانا ہے یا فل ٹائگر پرنٹ میں بنانا ہے اس طرح کے ڈریسز میں آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں پلینٹ فیبرک کی بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ کوئی بھی اگر آپ کے پاس شیفون ہے اس کا فروگ بنا سکتے ہیں فریلی فروگ پینل کٹ فروگ انگرخہ سٹائل اور پیپلم فروگ شوٹ اور لونگ فروگ لونگ فروگ میں آپ فل فلیئر یا تھری فور فائف لیئر کا بھی آپ فریلی سکٹی ٹائپ کا فروگ بنا سکتے ہیں جو کہ آج کل بہت تین ہیں اور زیادہ گیدرنگ کے ساتھ زیادہ فلیئر کے ساتھ لائٹ ویٹ فیبرک کے فریلی فروگ بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کے لئے آپ شیفون لائٹ ویٹ کی شیفون لیں اور اس کا بنائیں اور کوٹن کی اس طرح کی شرٹ لیلنگ کی یا کسی بھی فیبرک کی آپ ایپل شرٹ اپ ڈاؤن شرٹ یا سیمپل شرٹ بھی بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں کیونکہ اس میں ہر ٹائپ کے آپ کے لئے آئیڈیاز ہیں یہ آئیڈیاز اسی لئے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں فولو کریں سٹیچنگ کے لئے آپ کے پاس میرا یہی چینل موجود ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں سٹیچنگ دیکھنا بھی تو آپ ضرور دیکھئے سیکھئے اور انجوائی کیجئے اپنے گھروں میں سٹیچنگ کرنے کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں بہت جلدی سے ہم اپنا ڈریس خود سے سٹیچ کر لیتے ہیں جس دن بھی ہمیں ضرورت ہو ہمیں فلان فنکشنز میں یہ ڈریس پہننا ہے تو ہم اس ایونٹس کی مناسبت سے ٹائم کو مد نظر رکھ کر سٹیچنگ کر لیتے ہیں جب ہم کسی ٹیلر سے حسلواتے ہیں یا دیتے ہیں تو ہمارا ٹائم کافی زیادہ وہ لیتے ہیں اور کبھی کبھار تو ٹائم پر ڈریس مل ہی نہیں پاتے تو ان ایشو سے بچی